اچھا جی اب آپ حضرات تشریف لے آئیں آئی ایس ٹھوٹی سیون کی طرف پاسٹ پیپر کا کوئیسٹن نمبر گیارہ گیارہ کا تھوئی ہمارا یہ رہنے کتے سمبر بارہ ہن پانچ جنوری تیرہ سال ختم ہونے کے کتنے دن بعد پانچ جن بعد going to liquidity constraints liquidity constraints کیا ہوتا ہے organization کے پاس پیسے نہیں رہے pay 377 organization کے پاس پیسے نہیں رہے and poor recovery position کا کیا مطلب ہے recovery کس سے ہوتی ہے business میں عام طور پہ ڈیٹر سے تو اس کے poor recovery چل رہی ہے کیا مطلب بینی ریڈیٹر پیسے and due to poor recovery position کس دن on پانچ جنوری the directors introduced a policy جس میں سارے کسٹمر جن کا balance کو بارہ مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں outstanding of more than 12 months بارہ مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں ہم پیچھے پڑے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے ان کو اجازت دے دی ہم نے کہ 80% پیسے دے دیں تیس دنوں کے اندر پانچ فروری تک اور اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے 40 million recover ہو گیا تو 40 recover ہوئے ہیں دیکھو آئی ایس 37 تو نہیں ہے نا ہم نے کسی کے خلاف کیس تو نہیں کیا آئی ایس 37 کیوں لگا رہے ہو یہ تو adjusting non adjusting کا سوال ہے تو ہمارے سال کھڑے ہو کر اور اگلے سال ہم نے ایک policy announce کی جس کی وجہ سے ڈیٹرز نے پیسے دے دی ہے 40 million کی recoverی ہوئی 40 divided by 120 کتنا نقصان ہوا ہمارا زیادہ ہو گیا نہیں یہ 80 پہ پڑا ہے یہ 80 پہ پڑا ہے نا 80% پیسے دے دو اس کا مطلب ہے یہ 80 ہے 10 یہ 10 کا نقصان adjusting event ہے non adjusting event ہے کیا ہم اپنے سال میں آکے اس کو adjust کریں یا ہم اس کو ignore کر دیں ڈیٹر تو ہمارے سال کے یہ وجہ نہیں ہے پانچ جنوری کو ہم نے announce کیا کہ جن لوگوں سے ایک سال ہو گئے ہمیں پیسے مانگتے نہیں دے رہے ہیں خدا کے لیے آپ دے جائیں ہم انہیں اتنے پیسے چھوڑ دیں گے یہ جو announce کرنا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے does it relate to circumstances that arose after the valence sheet date یا that existed at valence sheet date اصل میں ایک لفظ سے poor recovery position poor recovery position ہمیں کب پتہ چلتی ہے بندے کی جب اس کے پاس ہم بار 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 جا رہے ہوں تو poor recovery position ہم جلتی ہے 31 سسمبر کو بھی ڈیٹرز کے بری حالات تھے نا اگر ہم 31 سسمبر کو جا کے ان کے پاس پیسے لیتے ہیں تو بھی انہوں نے اتنے ہی دینے تھے اور آج اگر ملے ہیں اگر policy پہلے announce کرتے تھے تو بھی اتنے ہی ملتے ہیں یہ جو policy کا announce کرنا ہے کیا یہ کوئی ایسی وجہ ہے جو سال کے بعد arise ہوئی یا ہمیں سال کے end پہ already پتہ تھا کہ پیسے نہیں آرہے کیسے پتہ تھا poor recovery position راتوں رات arise ہوتی ہے یا poor recovery position آستہ آستہ accumulate ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم adjusting event کہیں گے یہ poor recovery position کا لفظ اصل تھا تو اس loss کو ہم اپنے سال میں record کریں گے اچھا ہمیں سال کے end پہ کیا پتہ تھا ڈیٹر کے لات مارے ہی ہیں نا اور سال کے بعد بھی مارے ہی تھے جس کی وجہ سے کیا ہوا انہوں نے کام پیسے دے دیا policy announce کرنے کا trigger کیا بنا poor recovery position وہ سال کے end پہ exist کرتی تھی ڈیٹر کے لیے یہ تو کر لی ہوا ہے میرے خال سے اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کچھ نیچے والے adjustment ہے اور پندرہ جنوری دوزر بارہ پیج نمبر 377 پندرہ جنوری بارہ کو ہمارے competitor نے allowance کی ہے ایک upgraded version of dvd players جس کی وجہ سے جو ہمارا stock پڑا ہوا تھا پندرہ million کا اس کو ہمیں energy loss سے گزارنا پڑا ہے بتا دیں جی یہ کیا کیا چیز trigger بنی ہے ہمارے stock کی price کام ہونے کی new launching new launching کب ہوئی that relates to circumstances that arose after the well issued that is a non-adjusting event competitor نے کب announce کیا پندرہ کو اور اگر competitor announce کر دیتا 18 december کو کسن سولہ کریم limited bought a special purpose engineering plant پندرہ 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 اب انٹری کیا ہوگی انٹری کیا ہوگی ایسر ڈیبیٹ کتنے سے پروویین کیش اس طرح نہ کر دیں سترہ سو پچپن اور باقی ریسیویبل بک کر دیں دو سو پچپن یا اس کی انٹری لگ کرنی ہے تو لگ کر لیں ریسیویبل کی چلیں ٹھیک ہے چھوڑیں keep the thing simple اس طرح کر لیں پھر اگلی انٹری کر دیں ریسیویبل ڈیویٹ جو نون ریفنڈیبل ٹیکسز ہوتے ہیں وہ تو ایسر کی کوس کا پارٹ بنتے ہیں لیکن جو ریفنڈیبل ہوتے ہیں اس طرح کر دیں اگر انٹری آپ کو وہ مشکل لگی ہے تاکہ پرانی انٹری ہماری قائم رہے تو what we have insured کہ نون ریفنڈیبل ٹیکس ایسٹ کی کوسٹ اچھا اس سوال میں ایک اور انٹری بھی ہونی ہے جو آج تک ہم نے نہیں کی تھی وہ ذرا بتائیں کہ تیس پارہ سولہ کو کیا انٹری ہوگی ایک نہیں 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 دیکھیں ایک انٹری ڈیپسیشن کی ہوگی ایک انٹریس کی ہوگی بہنیں ہیں ایک ڈیپسیشن کی ایک انٹریس کی ایک انٹری اور ہوگی پرویین ڈیویٹ کیش کرڈیٹ مزدوروں کو ہم پیسے دے دیں گے کتنے پیسے تین سو دو سال میں ڈیس مینٹل ہو جانے ہیں تو آج تک کبھی ہم نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس میں ہمارے ایک آنٹنگ یئر اینڈ میں ڈیس مینٹل ہو گیا نہیں تو اس سوال میں ایک انٹری اور ہوگی ڈیپسیشن انٹرس یہ تو انٹریس آپ کو آتی ہیں ایک انٹری اور ہوگی پرویین ڈیویٹ کیش کرڈیٹ تو یہ دو انٹریس ذرا نئی تھی اس لئے میں نے سوچا اس کو سوال کو آتی اور اگر مزدوروں نے پیسے کم یا زیادہ مانگ لیا تین سو ایک یا دو روپے مانگ لیا تو پرویین ایک آنٹ میں تو تین سو پڑا ہوگا پھر باقی بھی پی ایڈل میں ڈال دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں چینج ان اسٹی میٹی ہے نا تو کتنے سال بات ڈیس مینٹل ہو گیا دو سال بات آگے جن ہاں جی ہمارا یہ رینڈ اکتے سمبر بیس پروفٹ پر ایفیکٹ شو کرنا ہے پروفٹ پر ایفیکٹ ایڈجسٹنگ ایونٹس کا ہو گیا یا صرف نون ایڈجسٹنگ کا صرف ایڈجسٹنگ ایونٹ کا ہم کس دن کھڑے ہیں یکم فروری کو پر ڈائگرام دیکھیں ہمارا یہ رینڈ کیا ہے اکتے سمبر بیس اور ہم کس دن کھڑے ہیں یکم فروری کو چلیں جی پڑھیں آپ سوال پوائنٹ تری وہ پورے پیسے دے گیا آفٹ ریسیونگ ای بینک لون لاس ویک لاس ویک کیا مطلب پچھلے ہفتے ما شاء اللہ لاس ویک کا مطلب ہے تئیس جنوری کیونکہ ہم کھڑے یکم فروری کو ہیں تو یہ بات اوپر سے چاشا جی کے لیے نہیں لکھی ہوئی تھی یہ ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی تو for the purpose of this question you may assume that today is یکم فروری تو a major local customer settled his full balance after receiving a bank loan last week bank loan کب لی ہے تئیس جنوری کو at year end the customer were facing financial difficulties سال کے end پہ customer financial difficulties face کر رہا تھا ہمارا ڈیٹر therefore ہم نے provide provision record کر دی تھی چالیس پرسنٹ ڈیٹ کی کیا اب جو provision for bad ڈیٹ ریکارڈ ہو چکی ہے چالیس فیصد کیا اس کو الٹا دیں adjust کر دیں یا اس کو پڑا رہنے دیں یہ depend کرے گا کہ پورے پیسے آنا relates to circumstances that existed at balance sheet date یا ڈیٹ arose after the balance sheet date اچھا مجھے یہ بتائیں اگر آپ 31 سنبر کو اس customer کے پاس جاتے تو اس نے آپ کو پورے پیسے دینے تھے کیوں نہیں دینے تھے کیوں کہ اس کو لونی نہیں ملاوا تھا تو اگر 31 سنبر کو آپ اس کے پاس جاتے تو کتنے پیسے ملتے 60% جو ہمارا اندازہ تھا وہ اور کیا میں کہہ سکتا ہوں 60% ملتے لیکن بعد میں مل گئے زیادہ ہم نے انٹری کر لی ہوئی ہے زیادہ ملنے کی وجہ بینک لون بینک لون کب ملا تو یہ اسی طرح ہے کہ کمپیٹیٹر سال کے بعد آیا جس کے وجہ سے ہمارے سٹاک کی انر بھی کام ہوگی تو ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے تو لون کب آیا ہاں اگر لون سال کے انڈ پہ یہ بینک سے نگوشیئٹ کر رہا ہوتا اور ہمیں بھی پتا ہوتا اس قسم کی کلائن سوال میں آ جاتے کہ لون نگوشیئٹ کر رہا ہے بینک سے بس بینک نے کنفرم کرنا ہے تو پھر شاید اور ڈسکشن ہوتی ہماری لیکن بس مجھے یہ بتانے اگر میں 31 سنبر کو جاتا تو بھی مجھے کتنا ملتا 60% یا پورا 60% اب زیادہ ملنے کی وجہ کیا بنی ہے دا فل ریکووری لکھیں ریلیٹس ٹو سرکم سٹانسز فل ریکووری کی وجہ کیا بنی ہے دا فل ریکووری ریلیٹس ٹو سرکم سٹانسز دیٹ پیورلی روز آفٹر دا بیلنس دیٹ دا فل ریکووری ریلیٹس 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 پہری بارس کرتے ہاں، therefore it is a non-adjusting event, so it will not affect profits. اچھا یہ تو میں آپ کو چھٹی دے کے کسی نے بیٹھنا ہوا تو یہ ایک سوال کروانے اور فائنل اکاؤنٹ کا یہ ایک سوال کروانے باقی ہنڈیڈن پیج ہیں دو تار منٹس میں لگیں گے ایکسپینسز میں ایک دو منٹ لگیں گے ٹاپ ہاں بس یہ ٹھیک ہے ہنڈیڈن پیج نکالیں بس بات اوبر ہو گئی ہے تو اب آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں اچھا ہنڈیڈن پیج نکالیں میں وولیوم ٹو میں بھی ہے وولیوم ون میں بھی ہے ایفر ایس نائن کو وہ سیریس لے رہا ہے وہ ہم نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اچھا جی آپ اگر کسی کے لیس سین بیس پرسنٹ شیئر خریدتے ہیں تو نارمل حالات میں کہہ رہا ہوں تو اس کو کیا سبسیڈری کہتے ہیں یا اسوسیئیٹ کچھ بھی نہیں پھر آپ اس پہ ایفر ایس نائن لگاتے ہیں تو آپ انویسمنٹ ان شیئرز کو شو کرتے ہیں ایٹ ایفی ٹی پی آل اور ایفی ٹی اگر یہ بات کو اوپر سے پکڑا جا رہا ہے اگر یہی سے بات نہ پکڑی گی ہو سکتا ہے پورا سلوشن ہمارا غلط ہو جائے اگر آپ کسی کے شیئرز خریدتے ہیں فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ سبسیڈری ٹوانٹی سے ففٹی اسوسیئیٹ اور ون سے نائنٹین آئی ایفر ایس نائن لگے گا لیکن اگر آپ کسی کے ٹوانٹی تھے فیفٹی پرسنٹ شیئر خریدیں تو کنسولیڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمنٹس میں آپ نے ورکنگ سیون کرنی ہے ایکوٹی میتھڈ لیکن سیپرائٹ فینینشل سٹیٹمنٹس میں آپ کو اجازت ہے کاسٹ پہ رکھنے کاسٹ پہ رکھیں نائنٹین پسنٹ سے کام نائنٹین پسنٹ والے نہیں ٹوانٹیٹ اور ففٹی پسنٹ والے پلیز ٹائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ میری اسوسیئیٹ بن چکی ہے کنسولیڈیشن کی اینگل سے میں صرف ایکوٹی میتھڈ لگا سکتا ہوں لیکن سیپرائٹ میں میری مرضی ہے میں چاہے تو کاسٹ پہ رکھوں پھر میں فیر ویلیو پہ نہیں لے کے جاؤں گا صرف ڈیویڈ انکم ریکارڈ کروں گا انویسمنٹ ڈیویٹ کیسٹ کریٹ کیسٹ ڈیویڈ انکم کریٹ اللہ اللہ خیر صلی اللہ یا میں آئی فرس نائن لگا لوں یا میں سیپرائٹ فینینشل سٹیٹمنٹ میں کونسا میتھڈ یوز کر لوں ایکوٹی میتھڈ اب میری مرضی ہے اچھا اب سوال دیکھتے ہیں کیا آیا تھا جو پاس پیپر کا کوئسٹن نمبر فائیو تھا اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اب آپ لوگوں نے دوبارہ اس سوال کو پڑھ کے ایک چیز جج کرنی ہے اور پھر اس میں مجھے ملٹیپل آپشنز بتانی ہے کہ سوال میں اور کیا انگلیش لکھی ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہوتا پاس پیپر کوششن نمبر فائیو پ studios سال درافت انشاء رحم ان م جب Freunde till الل His has classified the investment in jubiland as an investment in and has accounted for using the equity method یہ separate financial statements کی بات ہو رہی ہے اس کو as an investment in associate قرار دے دیئے اور اس پہ کونسا method لگا دیئے اس کو آپ نے قرار دے دیئے investment in associate اور اس پہ کونسا method لگا دیئے یعنی working 7 آپ کو کرنی پڑے گی for preparing wrong entries despite having no significant influence لیکن ہمارا significant influence نہیں تھا اس لیے ہمارے پاس یہ رستہ آویلیبل ہی نہیں تھا یہ رستہ آویلیبل ہی نہیں تھا despite having no influence یہ والا رستہ کب ہے یہ والا رستہ کب ہے یہ بات کو اوپر سے پکڑے ہیں ہم ذرا یہ بات پکڑنی ضروری ہے اگر آپ 20 سے 50% share own کر رہے ہیں تو اس کو اردو میں یا انگلیش میں کیا کہتے ہیں اچھا خاصا influence ایک سنیریو ذہن میں لائیں پی ٹی سی ایل نے کسی company کے 30% share خریدے ہیں پی ٹی سی ایل ذاتی accounts میں جو مرضی کرے میری بات ختم ہوگی پی ٹی سی ایل consolidation میں صرف لیکن اگر پی ٹی سی ایل نے کسی کے share خریدے ہی نہیں 17, 18, 19% خریدے میں 20% خریدے ہی نہیں پی ٹی سی ایل کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کے IFRS 9 لگائے باس یا فی ٹی پیل پر رکھیں فی ٹی پر رکھیں اب فکرہ پڑھیں فکرہ پڑھیں ڈی ایل has classified the investment as an investment in associate and accounted for using associate کے بعد بھی آپ account for ان دونوں میں کر سکتے تھے لیکن آپ نے کونسا پسند کیا اس کو آپ نے investment in associate سمجھا اور سمجھ کے آپ نے یہ والا لگایا اس کا مطلب ہے working 7 آپ کو کرنی پڑے گی اور working 7 کی بنیاد پر غلط entries آپ کو کرنی پڑے گی غلط entries کیا ہوں گی investment debit cash credit investment debit profit and loss credit جو اس کے profit پر نظر رکھیں گے dividend پر نہیں اور جو dividend آ رہا ہوگا اس کی entry cash debit dividend income credit نہیں ہوگی کیونکہ ہماری نظر اس کے profit پر ہے cash debit investment credit یہ entries آپ wrong کریں گے یہ entries کرنے کے بعد آپ حضرات کیا کریں گے یہ entries کر دینے کے بعد آپ حضرات کہیں گے کہ ہونا کیا چاہیے تھا despite having no significant influence ہمارا influence نہیں ہے آپ بتا دیں جی یہ red والا method میں نے لگا دیا ہے لیکن مجھے بعد میں پتا چلے ہمارا influence نہیں ہے اب کیا کروں اس کا مطلب ہے no influence والے سائٹ پہ ہوں تو یہاں میرے پاس رستہ ہی کونسا available ہے IFRS 9 اب مجھے بتا دیں IFRS 9 میں بھی default category کونسی ہے FETPL ہے یا FETOCEA یہ ہے default category FETPL ہے FETOCEA کے ساتھ لکھا ہوا تھا elected یا have irrevocably elected یہ choice available ہے یہ option available ہے by default کونسی category available ہے FETPL done تو اس لیے اب کس سے کس کی طرف جانا تھا equity method سے FE اس کے لیے صرف پہلی line سمجھنا ضروری تھا یہ دونوں method سمجھانا مجھے ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں method آپ کو آتے ہیں equity method working 7 بڑی ڈیٹیل سے کنسولیڈیشن میں کی بھی ہے اور FETPL بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ پہلی کلاس میں کی تھی IFRS 9 کی یہ تھی جی بات اور اب obviously اسی کو بدل بدل کے سوال دیکھ لیں کون سے آ سکتے ہیں اسی وجہ سے تو اس میں پتہ نہیں passing percentage بھی بڑی کام تھی اس سوال میں تو یہ main بات نہیں سمجھائی ہوگی بچوں کو جس کے لیے ساری میس مار کے آگئے تو اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ we have made the accounting at FETPL however we were having a significant influence and we our policy is to keep them under equity method پھر working 7 کھولیں گے وہ صحیح والی چیز ہوگی اور working 1 would be غلط والی چیز تو بس یہ accounting کس کی ہے اس میں بھی ان تینوں میں چوائی سوے لیبل ہے اور یہ working کس کی ہے not significant influence اچھا یہ تو دیکھتے ہیں final accounts میں آ جائیں pass paper question 5 بھی optional ہے ہمارا یہ رہ گئے عجیب آنگ کا عجیب آنگ کا سوال میں page number ڈال دوں گا اس کا expenses classification page کیا تھا 554 کیا ہوئے تو بس ٹھیک ہے ایسی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوئے جا نہیں page 554 یہ والا صفحہ نہیں کیا ہوا دکھایا تھا بس basic rule کے factory کے سارے خرچے اور یہ والے خرچے admin office expenses depreciation office furniture legal expenses admin auditor یہ کہاں جانے ہیں اور sales میں carriage out sales representative salaries delivery vehicle distribution selling general distribution جو بھی marketing کے خرچے ہیں warehouse میں اگر finished goods ہیں اگر warehouse میں raw material store ہے پھر چھے دیدھر آئے cost of sale میں sales expenses commission bad debt expense بھی ادھر ڈالنے provision for bad debt ڈالنے سب کچھ warranty expense اور وہ جو بات ایک دفعہ class میں کی تھی page نمبر کونسا میں دیکھ لیتا ہوں آگے کونسا لکھا ہے میں نے 612 چینجن اکاونٹنگ policy پرائیر اور چینجن estimate چینجن اسٹی میٹ کی مثالیں چینجن یوسفل لائف depreciation method ویلیو ویلیو آف ایسی چینجن ٹیکس سی ٹی سی ٹی سی ٹی کا اندازہ آپ کا بدل گیا آپ نے کچھ اور پہ بک کیا ہوا تھا اور اگلے سال سی ٹی پہ کچھ اور کرنا پڑا تو سی ٹی کی چینجن پہ plant غلطی سے خرچوں میں ڈال دیا تھا یا sale غلط amount پہ record ہو بھی اس کو کیسے دیکھا جاتے retrospectively cost سے fair value model پہ جانا یہ تو بڑی ریٹیل سے discussion ہوتی تھی اسے کیا کہا جاتے retrospectively اچھا اس کا ناب میں آپ کو سوال کا ایک ایک نمبر لکھوا دیتا تاکہ باتیں لنک ہو جائیں آپ اسی پیج پہ رہیں ایک سوال تھا جس میں پچھلے سال کی غلطی ہوئی تھی ایک ہی سوال تھا شاید وہ current year کی error تو pndl میں صحیح ہو جاتی ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ کس error کا ہوتا ہے پچھلے سال کی error تو جو پچھلے سال کی error تھی question four کے one میں اچھا اس کے بعد change in current text بھی تھا change in current text وہ تھا question four کے six کی first two lines پچھلے سال کا text تھا پانچ سات اور ہم نے پے کیا تھا پانچ تو question number four اور کی first two lines یہ پاس سیور کی سوال ہے اور change in policy ایسا چھ ہم نے نہیں کیا کسی class میں تو change in policy جو ہے اچھے اس کے effect کیا ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی error پھر کہا جا کے hit ہوتی ہے پاس seer کی غلطی آری میں جا کے صحیح ہوتی ہے اور اس کو ہم نے کہا صحیح کیا تھا اس کو ہم نے ادھر ہی صحیح کر دیا تھا ct prior کے نام سے اور یہ نیچے فخر والا سوال کی ہے فخر below یہ جو last class میں گرہ ہے بہر حال i don't think so کہ اتنا آئی ہے سی ٹس لیول پہ ٹیس کرے ساتھ اٹھ نمبر کی option تو اس میں رکھی ویا اپنے لئے لیکن اتنی خاص exercise نہیں کرتا کوئی خاص پاس پیپر میں آپ کوئی چیز ملے گی نہیں ہاں ریکٹی فائنگ انٹری کمپاؤنڈ ترکیے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں الگ الگ چلا دو سو بیتر ہے کمپاؤنڈ ترکیے کر سکتے ہیں اب ایک لفظ ہے کانٹنگ میس میچ اس وقت آپ لوگوں کی بھی حالات ہیں اس کو چھوڑنے پرے وہ میں اگلی کلاس میں بتانا ہوا بتا دوں گا میرا پلان سننے کے ایک منٹ اکاؤنٹنگ میس میچ اس کو میں روائز کرانا ہے اور ایک دو اور بھی چیز ہے اس ٹیل کی میرے ذہن میں انشاءاللہ میں چلے نوٹ کر لیتا ہوں می 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 اچھا یہ دو سوال میں الگ پارٹ کے اندر ریکار لگ اپلوڈ ہو جائے گی اب آپ حضرات دس منٹ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور یہ اگلا پارٹ شروع کرو